اس کے تفصیل سے بات کریں گے ابھی پہلے تو کل کا ایک خلاصہ ہو جائے کہ پاکستان کے خلاف پانچوے ایک روزہ میچ میں نیوزلینڈ نے پاکستان کو 47 رن سے چکست دے دی اور شاہینوں کا کیویز کو وائٹ واش کرنے کا جو خواب تھا نا ہر شاہینوں کا ہمارا میرا حال ہے زیادہ ہی بڑا خواب تھا بھی ایکشلی وائٹ واش سے زیادہ ہمیں نمبر ون آنے کا شوق تھا جو ہم آئے بھی لیکن فورٹی ایٹ آورز فورٹی ایٹ آورز کا رین سوچیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کوئی چیز جیتتا ہے تو ایک سال تو اس کو بٹھا کے رکھنا چاہیے اس پر بٹ ایسا نہیں ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم ون ڈے رینکنگ میں پہلے سے تیسرے نمبر یہ بھی نہیں کہ دوسرے پہ آئے تو کیویز نے جی کل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹھو نائنٹی نائن رنز بنائے اور ویل ینگ نے شاندار ایٹی سیون رنز بنائے اور جواب میں پاکستان کی وکٹیں جو ہیں وہ بس گرتی نہیں گرتی نہیں اور سیونٹی ٹو والز پر نائنٹی فور رنز بنانے والے افتخار احمد آخر تک ڈٹے رہے لیکن ساتھ ان کا کسی نے ویسے کوئی خاص دیا نہیں جاتے ہی رہے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربرا ناجم سیٹھی آئندہ ہفتے دوبائی جا رہے ہیں جہاں وہ پاکستان کی جانب سے ایشیا کپ سے مطالق اپنا تھوست موقع فیش کریں گے اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ بھارت ایشیا کپ کے لیے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلنا چاہتا ہے ان فاکت وہ کہتا ہے کہ ہم تو کھیلیں ہی لیکن باقی ٹیم میں بھی کوئی پاکستان نہ آئے پورا ٹوانومیٹی نیوٹرل وینیو پر شیفت ہو جائے جبکہ دوسری طرف اس کی اپنی کوشش ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آئے اس کو یقین ہو گیا ان فاکت وہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم تو آئی رہے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ منظور نہیں ہے اس صورتحال میں اگر وہ نہیں آتے اگر بھارت ایشیا کپ میں کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی شرط رکھتا ہے تو پھر ورلڈ کپ میں پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ سیٹی صاحب پوچھائیے کہ وہ اپنا کیس پوری اعتماد کے ساتھ آئی سی سی کے سامنے رکھے پاکستان ٹیم کشو ایسا ہی ہم کوئی ویلے تو نہیں ہے ہم بڑی تگریح ٹیموں میں سے ایک ہیں ہماری ایک اپنی ہیسٹیت ہے کرکٹنگ ورلڈ میں اسی پر بات کرتے ہیں عبدالماعجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب سب سے پہلے تو کل کے میچ کی بات ہو جائے اوورال پرفارمنسز آپ کو لگا کہاں ہم نے لاک کیا کہ ہم یہ آخری میچ نوز کر کر دیکھیں عبداللہ جب آپ تین سو رنس چیز کر رہے ہوں تو آپ کے جو ٹاپ فور ہیں ان میں سے کم از کم ایک دو نے تو سکور کرنا ہوتا ہے کل آپ دیکھیں ہمارے دونوں اوپنس ناکام ہو گئے بابر آزم سما میچ کھیل رہے تھے وہ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور پھر محمد رزوان جن کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو نمبر چار پر بھیجا جائے تو پچھلے دونوں میچوں میں جب وہ نمبر چار پر آیا تو جلدی آؤٹ ہو گئے تو جب آپ کے چھاسٹ بیس پر چار وکٹ گر گئے ہوں تو اس کے بعد تین سو رنز چیز کرنا ونس ان دا بلو مون جو انگریزی میں کہتے ہیں وہ اس طرح تو پاککل ہے لیکن بار بار یہ چیز نہیں ہوتی لیکن ایک جو سب سے کل غلط بات ہوئی میچ سے پہلے امام الہب جنہوں نے تیسرے میچ میں نوے رنز بنائے پلیئر آف دا میچ ہوئے اس کے بعد اگلے دونوں میچز ان کو ڈراب کر دیا گیا لیکن کل میچ سے پہلے انہوں نے جس طرح ٹوئٹ کیا ہے اس سے تو لگا ہے کہ اس کی کیا کہانی ہے بھئی انہوں نے کہا جی اللہ دیکھ رہا ہے اور خاص سے اوفینڈڈ نظر آئے اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں بھٹی صاحب وہ کیا ٹوئٹ تھا دیکھیں روما اس کا بلکل کلیر کٹ یہی پیغام تھا ٹیم میلنجمنٹ کو کہ میں نے اچھی خاصی پرپومنس دی اس کے بعد آپ مجھے ڈراب کر رہے ہیں شان مسعود کو کلا رہے ہیں شان مسعود نے پچھلے بحج میں چوالیس بنایا لیکن کل وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تو میرا حال میں ٹیم میلنجمنٹ نے جس انداز میں نوے رنس کی میچ پیننگز کے بعد امام کو ڈراب کیا تو امام جو ہیں وہ انہوں نے اشاروں کے نائیوں میں اب اشاروں کے نائیوں میں انہوں نے تو کہی دیا لیکن آپ اندر کی بات بتائیں امام کو راب کیوں کیا گیا کیوں راب ہوئے وہ تو ناراض ہو گئے وہ انہیں اندر کی بات نہیں وہ تو باہر کی بات آگئی وہ ناراض ہو گئے لیکن نوے رنس کی ایننگ کے بعد امام کو کیوں ڈراب کیا اور شان کو کیا ٹرائے کرنا تھا واپس لانا تھا مطلب یہ سمجھ نہیں آئی دیکھیں دیکھیں اس کی دو وجوہاتیں ایک تو شان مسعود بھی چونکہ ریگولر میمبر ہیں ورلڈ کپ کی تیاری ہے تو وہ چاہتے تھے کہ شان مسعود کو بھی ٹرائے کر لیں لیکن انہوں نے جو سب سے زیادہ جس بات میں ناراضی کا اظہار کیا اس ٹوئیٹ میں آپ دیکھیں جو ہیں وہ ناراضگی اور شکوا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ نے غلط ڈراب کیا تو میرے خیال میں بابر آزم سے کل میچ کے بعد یہ سوال بھی ہوا کہ امام الحق تو ناراض ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نے ابھی تک وہ ٹوئیٹ ان کا دیکھا نہیں لیکن پاکستان ٹیم میں یونیٹی ہے میرے خیال میں انہوں نے ٹیم مینیجمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے اور دیورنگ سیریز اور میچ سے پہلے اس طرح کے ٹوئیٹس آنا یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے درخال میں ٹیم مینیجمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو آج ایکشن میں آنا چاہیے بیسیکلی جو اندر کی جو بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نوے رنس کے بعد ان کو ڈراب کیا جائے تو کوئی دسپنیری ایکشن آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف ہو سکتا ہے دیکھیں ہونا تو چاہیے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان فکر بورڈ کئی بار کاموشی سے ایکشن لے کر میڈیا میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرتا لیکن یہ جس طرح کل سارا دن چیمگوئیاں ہوتی رہی پھر میچ کے بعد بھی سوالات پوچھے گئے پاکستان کے کپسان سے سمرہ حال میں نوٹس تو لینا چاہیے ورنہ آج امام اللہ کھڑے ہوئے کل کوئی اور کھڑے ہو جائیں گے ایک اور جو بات تھی امام اللہ نے جو لاسٹ ریس مانپنس کی تھی جس کے بعد ان کو ڈروپ کر دیا گیا تو انہوں نے سیلیکشن کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ نئی ورلڈ کپ کی ٹیم میں اب تبدیلی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں انہی کو ورلڈ کپ میں کنٹینیو کرنا چاہیے تو میرا خواہل میں یہ بھی امام کی ڈومین نہیں تھی جس پر انہوں نے دبطرک کیا اور ٹیم منیجمنٹ اس بات پر بھی ناراض ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو پاکستان ٹیم کے جو ڈائریکٹر ہے مکی آرثر وہ تو انگلینڈ میں بیٹھ کر آن لائن کوچنگ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر انسٹرکشن دے رہے ہیں تو اب بابا رازم کو پاہم سپورٹ کرے گا یہ دیکھیں نا مکی آرثر کو ہم نے ڈائریکٹر کرکٹ تو بنا دیا لیکن یہ کیسے ڈائریکٹر کرکٹ ہے بلکہ برطانیہ کے بہت بڑے اخبار نے چار دن پہلے ایک مظلوم لکھا ہے جس میں مکی آرثر کی جو ساتھ ہیں اس پہ بھی سوال اٹھائیں کہ ایک آج کی دو کشکیوں میں سوار ہو کر کس طرح اپنے کام کے ساتھ انصاف کر سکتے گا چلی اجیلیتسی کیا ہوتا ہے اب یہ بھارت والے معاملے پہ آ جاتے ہیں اچھا ایک بھارت والے معاملے سے ایک سوال پہلے یہ جو رینکنگ میں ہم تین تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں بھٹی صاحب تو اب ہم کیسے آئیں گے فرسٹ پہ کیونکہ یہ تو اتنا ٹائٹ کلوس قسم کا مارجن سے در ادھر ہو رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا ایک اور سیریز کھیلنی ہوگی اور پھر اس کو جیتنا ہوگا کہ ہم واپس ون پہ آئیں دیکھیں ہمارے پاس اب سیریز ہی نہیں ہے ہماری ایک سیریز افغانستان کے ساتھ آگست میں کسی وقت شدول ہے لیکن افغانستان نے ابھی تک نہ ان کی ڈیٹس آناؤنس کی نہ وینی آناؤنس کی تو پاکستان کو ممکنہ طور پر اب جو اگلی سیریز کے لیے وہ آکٹوبر میں ایشیا کب کہنا ہے ایشیا کب ابھی جو آپ کا اگلیس حوال ہے اس کا جواب ایشیا کب کے حوالے سے یہ پھر ایشیا کب کے ایک ہفتے کے گیپس ہے ورڈ کب شروع ہوگا چلے گئے تو اب اوپر آنا میرا قلب میں مشکلی ہے انشاءاللہ لیکن ہم ورلڈ کپ میں نمبر وانائیں گے بھٹی صاحب اب اس کو چھوڑ دیں اب پہلے اس سے پہلے ایشیا کب کی بات کر لیتے ہیں پھر ورلڈ کپ ہے بھارت آپ کو بتائیے وہ ہی ریگلر ہے مطلب مطلب عجیب سی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہم تو نہیں آرے کھیلنے لے کہ تم لوگ ضرورہ ہوگے یہ عجیب سی بات ہے کس طرح ایکسپین کریں گے بھٹی صاحب دیکھیں حکومہ اور عبداللہ آپ لوگ تو چونکہ سیاسی معاملات پر بھی آپ کی گھری نظر ہے ابھی دو تن دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو گواہ کا دورہ تھا اس کے بعد وہاں کے وزیر خارجہ نے جس قسم کا رد عمل دکھایا تو اس کے بعد تو ہمیں توقع کسی خیر کی توقع تو بھارت سے رکھنی نی چاہیے اور ابھی تک بھارت کا یہی پلان ہے کہ اگر پاکستان اسیا کب تی لیے آتا ہے تو پھر نیوٹرل وینیو پر آئے بھارت جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے ادروایس بھارت میں جو باقی پانچ ملک ہیں ان سے یہ تیار کر لیا ہے کہ اگر پاکستان نہیں آتا تو اسیا کب تو نہیں ہم ہونے دیں گے ہم ایک پائیب نیشن ٹورنمنٹ کروا لیں گے تو بھارت پورے طریقے سے تیار ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالے گا لیکن سیٹی صاحب دبائی مرخال میں تھوڑی دیر پہلے پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے تو اب جو ان کی میٹنگ ہے آئی سی سی اور ایشن کرکٹ کاؤنسل کے حقام سے اس میں یہ تیپ آئے گا کہ اب ایشیا کب کا کیا فیوچر ہے لیکن دو دن پہلے بھارتی میڈیا نے ایک اور خبر ریپورٹ کی کہ بھارت میں پاکستان کو اشوروس دلوائیے کہ بھائی دیکھیں ایشیا کب کے لیے تو ہم نہیں آتے آپ ورلڈ کب کے لیے بھارت آ جائیں ہم دوہزار پچیس میں چیمپیونس ٹراپک کھیلے پاکستان آ جائیں گے تو میرا تو یہ سوال ہے دوہزار پچیس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا نجم سیڈی صاحب اگر آج اشوروس دلوائے ہیں تو کیا دوہزار پچیس میں وہ پیسوی کے چیئرمن ہوں گے تو اگر اس بار ایشیا کب نہیں ہوا تو آپ میں یہ بات آج یاد رکھے گا کہ دوہزار پچیس میں بھی بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آگی بھارتی صاحب یہ بہت عجیب سننے میں عجیب لگتا ہے کہ بیکاوز آف دس تنازہ آئیشیا کب کو ایک آپ ختم کر دیں یہ عجیب سی بات ہم آپس پہ کھیل لیں گے اس کو نکال دو نمبر ون نمبر ٹو آئی سی سی کا کوئی رول ہے یا انہوں نے آؤٹسورس کر دیا بی سی سی کو کہ تمہوں نے جو کرنا ہے وہ ہی کرو دیکھیں آئیشیا کب میں تو آئی سی سی کا رول نہیں ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل انڈپینڈنٹ باوڈی ہے اور ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں جائے شاہ وہ بھارت کے جو انٹیجر منسٹر ہیں امید شاہ ان کے بیٹے ہیں اور یقینی طور پر جب امید شاہ کے بیٹے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہوں گے تو وہ تو میجے پی کی لائن کو ٹو کریں گے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ہٹ درمی دکھائی ہوئی ہے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھ لیں اچھا یہ تو بات تہا ہو گئی بھٹی صاحب کے یہ تو نہیں آئے گا ظاہر ہے انڈیا اور اگر ہم کچھ اور ریزسٹنس دکھائیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ کے اپنی سیریز جو ہے وہ پلان کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن ہم اٹلیسٹ آئی سی سی سے ورلڈ کپ کے لیے تو اپنا موقع بنواہ سکتے ہیں کہ دیکھئے وہ نہیں آئے تو ہم بھی وہاں نہیں جائیں گے کھیل لیں ہمارے میچس نیوٹر رینیو پہ کر آئیں یا وہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں ہمت چاہیے ابھی تک تو جو نجم سیٹی صاحب کا ہائیبریڈ موڈل تھا وہ تو کافی سکسیسفل موڈل نظر آ رہا ہے لیکن اب اس میں لیگل معاملات بھی ہے کیونکہ آئی سی سی سے اتنی زیادہ پاکستان کو اس ورلڈ کپ کے شیئر کی گرانٹ ملتی ہے کہ پورا پاکستان کرکٹ کا جو سسٹم ہے اسی گرانٹ سے چلتا ہے لیکن اس میں ایک کانونی پہلو ہے کہ اگر پی سی بھی یہ کہہ دے کہ بھئی حکومت ہمیں منع کر رہی ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں بھارت جانے میں تو ہم اپنے حکومت کے ایڈوائز پر عمل کرتے ہوئے بھارت پریول نہیں کرنا چاہتے تو آئی سی سی کچھ نہیں کرتا لیکن یہاں پر ہمت دکھانے کی ضرورت ہے درخال میں اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو ونس فور آل یہ ڈیسیشن لے لینا چاہیے کہ اگر بھارت اسیا کپ کے لیے نہیں آتا تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلے بھارت نہیں جائے گے دیکھیں یہ ونوے ٹریفک نہیں ہو اگر پاکستان کی ٹیم بھارت جائے گی نہیں تو اسیا کپ ورلڈ کپ کس کے ساتھ بھارت کھیلے گا بھٹی صاحب ایک اور چیز پاکستان کا ایک ٹریک ریکڈ ہے اگر آپ کوویڈ میں ہی دیکھ لیں لوگ ڈاون میں پاکستان نے کتنے ٹورنیمنٹس جا کے کھیلے they did not back down from any of that اس کے بعد ابھی recent example آفغانستان کے ساتھ جو ہماری سیریز ہوئی ہے وہ آسٹریلیا نے نہ کر دیا تھا تو پاکستان نے آفغانستان کے ساتھ کھیلیا کیا پی سی بی کے اچھے تعلقات نہیں ہیں یا کیسے تعلقات ہیں باقی کرکٹ بورڈز کے ساتھ مطلب ان باتوں کا کوئی احترام ہے آئی سی سی کو یا دنیا آئے کرکٹ کو پی سی بی کو کچھ فائدہ ہونا چاہیے انس ریلیشنشپس کے آئی سی سی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی ڈومیننس ہے انڈیا کے جو زیادہ سر آئی سی سی کے سپانسرز ہیں ساری انڈیا کمپنیز ہیں براڈکاسترز انڈیا ہیں وہاں بھی بھارتی کرکٹ بورڈ انفلنس کرتا ہے ایشن کرکٹ کانسل میں بھارت کے پاس سب سے بڑا طرف کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایشن ملکوں کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں ہم آپ کو ایک سیریز دے دیتے ہیں اور بھارت کے ساتھ تین میچوں کی سیریز میں ہی ایشن ملکوں کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں لہذا وہ پیسہ جو ہے بھارت کا وہ ہر جگہ پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے لیکن بھارت کا جو موقف ہے وہ بہت کمزور ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں آپ سے چند لمحے پہلے نیوزلینڈ کی ٹیم کراچی سے دورہ مکمل کر کے گئی ہے نیوزلینڈ کی دو بار پاکستان آئیے اور پوری دنیا کو پتا ہے دو بار آئیے انگلینڈ آئیے لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت یہی بہانے بنا رہے ہیں لیکن کیا کریں اور پیسہ اتنا انوالڈ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیمیں پیسہ بنا لیتی ہیں یہ تو دوسری ٹیموں کے پلیئرز کو آفر کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم چھوڑیں اور ہمیں آ کے جوائن کرنے اور ہمارسط کے لئے ورلڈ فورت لارجسٹ یا فیفت لارجسٹ اکالوی بڈی صاحب تینکیو تو وہ اس کا ایڈوانٹیج نہیں رہی یہ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی گھنڈا غردی ہے ایڈوانٹیج سے ایک سٹیپ آگئی ہے بھولی کرنے والی بات ہو گئی ہے اوہ بیلا باگی کیا ہوگا کیا نہیں اچھا کچھ ریکارڈز جو ہیں وہ آپ کو بتا